اتوار کے روز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی وہ امریکہ کے پہلے ایسے صدر ہیں جو شمالی کوریا میں داخل ہوئے یہ دونوں صدور کے درمیان تیسری ملاقات تھی اس کی کچھ اہم پہلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ندیم یعقوب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم ایک بہت اہم لیکن بہت ہی غیر متوقع لمحہ تھا یہ بلکل سہرہ یہ جو ملاقات تھی پہلے سے تیش ادار نہیں تھی ٹرمپ جنوبی کوریا کے دورے پر تھے وہاں پر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور یہ کوشش کی گئے کہ ان کی ملاقات کم جانگون جو شمالی کوریا کے رہنمائے ان سے ہو جب کم جانگون جنوبی کوریا آئے ان سے ملاقات کے لیے تو دونوں رہنماؤں نے جنوبی کوریا کی سرات پار کر کے وہ شمالی کوریا کے علاقے میں داخل ہوئے اور اس طرح یہ ایک تاریخی لمحہ ثابت ہوا سر ٹرمپ کچھ لمحوں کے لیے وہاں پر رہے اور پھر جو بات چیت کا سلسلہ تھا اس کے لیے وہ دونوں واپس جنوبی کوریا کے علاقے میں واپس آئے اور ان کی ملاقات جو ہے ایک گھنٹے تک جاری رہی ملاقات کے بعد سر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ جو مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اسے دوبارہ سے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں دونوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ اس مذاکرات کے لیے جو ٹیمیں ہیں ان کو تشکیل دیا جائے اور صدر نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو مقصد ہے وہ انہیں جو اس کی سپیڈ ہے مذاکرات جو اس سے کوئی گرز نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں درست سمت میں جائیں اور جنوبی شمالی کوریا کے رہنماؤں کین جونگ ان نے کہا کہ وہ اس دعوت پر ملاقات کی دعوت پر حیران ہوئے ان کے اس وقت انپریشنز کیا تھے آئیے دیکھتے ہیں سرحد کے اس پار قدم رکھنا ایک بڑا عزاز تھا بات کافی حد تک آگے بڑی ہے بہت سی دوستیاں بنی ہیں اور خصوصاً یہ دوستی بہت زبدست ہے صدر ٹرم نے ابھی ابھی سرحد عبور کی ہے تو اس طرح وہ ہمارے ملک کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدقسمت ماضی کو بھلا کر نئے مستقبل کی خواہش رکھتے ہیں جس طرح امریکان عدیم ایک تاریخی لمحہ تھا اور ایک ان ایکسپیکٹر لمحہ تھا اور دونوں سائیڈز نہیں اس بارے میں پوزیٹیو اپنے بیانات دی لیکن اس ملاقات سے امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات کی نویت پر کس قسم کے اثرات کا امکان ہے کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں نتیجہ خیز ثابت میں ہوئے ان فیکٹ جو آخری ملاقات ہوئی تھی ویتنام میں جو سمیٹ ہوا تھا اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ بھی نہیں آیا تھا ٹاکس کا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا جی سارا جیسا کہ آپ نے کہا فروری میں جب ویتنام میں ملاقات ہوئی تو ٹاکس بریک ڈاؤن ہو گئی اس کے دو مسئلے تھے دو ایشیوز تھے ایک پہلا یہ کہ شمالی کوریا کا یہ کہنا کہ وہ تب تک آپ نے جوری احساسے جو ہیں یا جوری پروگرام جو ہے اسے ختم نہیں کرے گا جب تک امریکہ اس پر سے اقتصادی پابندیاں جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں کرتا تو اس ایشیو پر دونوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی اور ایک دم سے جو ہے وہ یہ بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اب جو ہے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیوز جو ہیں دونوں کی جانب سے ان پر اتفاق یا کوئی سمجھوتا ہونا ایک چیلنج ہوگا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ان کا جو پیس ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہانی جانسے بہت سارے سوال ہیں ندیم جاکوب ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ تھے